اسلام علیکم میں ہوں سرمد حسن آپ لوگ سرمد حسن یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں چور تک ریگٹ نیز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شہر کریں گے نمبر ون پر بات کریں گے پی سی بی باکستان ریگٹ بورڈ بابر آزم کی کپتانی کو لے کر بڑا گشنے دکھائی دیتا ہے اس کے وجہ سے بات کریں گے شاداو خان کی انجری کو لے کر بری اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے وجہ سے بات کریں گے برگردیش اور نیدر لینڈ کا ریش کر جا گیا اس کے وجہ سے بات کریں گے اور آپ کے ب اپنیز جلائے ہیں جناب شیف جا رہے ہیں آپ کی کرکٹ ایس کے بائے پائی کرکٹ ایس کے بات کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی دو پہلی مجلب آئے ہیں جلدی سے سسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو کیا تھی لگی ہے تیس تہزار سسکرائبز اندیس نومبر دو اور تیس تک مکمل کر دیں جتنے بھی دو پہلی مجلب آئے ہیں اور ریل کرکٹ لگائے ہیں تو جلدی سے چینل کو سسک کر دیں سب سے پہلے بات کردے ہیں بھئی اپ ڈیڈیو جو کہ پی سی بی پاکٹان کیگٹی کپٹن بابر آدم کی کپٹانی سے خوش نہیں نہیں ہے بابر آدم کی کپٹانی خطرہ اکا شکار ہے جیہا بھئی اپ ڈیٹ کیونکہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں پاکٹان کیگٹ پی کپٹن بابر آدم ان میں سلماد نصیر جو کہ آپ کے سی ای او ہیں ان کو مسیر کر رہے ہیں بابر آدم بابر آزم کیا بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پی سی بی کی جان سے بابر آزم کو ابھی تک رسپانس نہیں دیا گیا بابر آزم کو ریپلائر نہیں کیا گیا کیونکہ بابر آزم کی کپتانی سے سک ناخش ہے سک نالا ہے ٹیم کے چیرمن زکاہ عشق اور بڑی اپ ڈیٹ لے گیا ہے آپ کی آج کی ویڈیو میں اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کریٹ بورٹ کے جو چیرمن صاحب ہیں زکاہ عشق اور ٹیم مینجمنٹ جو پی سی بی کی مینجمنٹ ہے وہ بہا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں خفے آئیے کہ جو سینٹر کونٹریک ہے جس کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا جس کے مطابق آپ کے جو ایک کیٹیگری کے پلیس تھے وہ مہانہ پینتالیس پانٹی فائی بلاک روپیر لے رہے تھے آپ کی شاہرین چافیری محمد رضوان بابر آزم صاحب امام الحق جتنے آپ کے بڑے کرکٹر ہیں یہ سب ان کی بڑی بڑی شرائط منظور کرنے گئی تھی لیکن اب بڑی اپ ڈیٹ کی ہے کہ جو آپ کے چینٹر کونٹریکٹڈ پلیر ہیں ان کی تمام جو شرائط ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائز کیا جائے گا جب پاکستان کی واپس آئے گی تو دوبارہ سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہوں گی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہی ہے پی سی بی سکھ نہ خوش ہے بابر آزم کی کپتانی سے بابر آزم کے لیے خطہ ہی کی گھنٹی بس گئی ہے اب بھی وقت ہے اب بھی ٹائم ہے بابر صاحب بڑی ڈیسین لیں بھول ڈیسین کریں فخر زمان کو پلنگ میں لائیں امام الحق کو باہر کریں فخر کو اندر کریں ابراہ کو پندر اکنی سکورڈ میں لائیں زمان خان کو پندر اکنی سکورڈ میں لائیں ہرا دے نیزلینڈ کو ہرا دے انگلینڈ کو ہرا دے بنگلش کو اور بتا دے دنیا کو کہ بابر آزم صاحب آپ میں کتنا بایا دل اور گھرد ہے بہت دیتی آپ نے گھردے پھر پھر رضوان صاحب نے بہت دیتی ہے اب وقت ہے دنیا کو بتانے کا اب وقت ہے پاکستان گرگٹ کو اٹھانے کا اب وقت ہے پاکستان گرگٹ کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے فینس کے دل جیتنے کا اب آپ نے اپنے پیٹنی بھڑنے اب آپ کو ہوش کے ناکھل لینے دوسری جانب شادہ خان کی ایسری کو لے کر بھئی اپ ڈیٹ آئی ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کل آپ کو پتا ہے وہ کنکرشن بالنگ کرنے اور انہوں نے فیلڈنگ بھی اچھی کی ہے کیا بھی پکیا دو بگٹس بھی لی تو شادہ خان کی ایسری کو لے کر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سیٹی سکیم جو کیا کیا تھا ایڈیا کے ہاؤسپٹل میں چننائی کے پاس ہی وہ ان کی جو سیٹی سکیم کی ریپورٹ ہے وہ بہی پوزیٹیو ہے اور دوسری جانے پاکستان گرگٹ ٹیم کی جو میڈیکل مینجمنٹ ہے اس لیے یہ ڈیسائیڈ کہنا ہے کہ کیا شادہ خان اگلے میچز کے لیے ابیٹبل ہوتے ہیں یا نہیں لیکن یہ بھی سوچ بچار کی جائے یہ دوبارہ سے پہلے بھی کی جائے تھی ہے کہ جو ابراہ احمد ہے ان کو پاکستان کے جو سپن ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں انکلوڈ کر دیا جائے کیونکہ آپ کے جو اور سپن ہیں نواز اور اسامہ وہ اتنی اچھی بال نہیں کرے سپیشلی نواز تو یہ چانسز ہیں کہ آپ بانگٹس کے خلاف شاید میں بھی پوسیبل ہے اللہ خیر کرے گا کہ ابراہ احمد کو پندر اتنی سکارڈ میں لائے جائے دوسری جانب عمر گل صاحب ہیں پاکستان کریگٹ ٹیم کے بلڈوزر ایکس بلڈوزر اور سویل تنبیر انہوں نے کہا کہ جو شادہ خان ہے ان کی انجری فیک ہے یہ اپنے آپ کو بالنگ سے بچانے کے لیے کر نہیں لائے اور یہ خیرد جاتی ہے میں خیرد شادہ خان کے ساتھ جو اس عمر گل نے اور سویل تنبیر بیانات بھی ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہو حقیقت بھی ہو کہ وہ اس لیے بالنگ میں نہیں آئے شاید بابا آزم ان کو اس لیے پچانا چاہ رہے ہو کیونکہ وہ بالنگ میں اچھی فارم نہیں ہے بیٹنگ میں امپیکٹ کریٹ کرے ہیں بالنگ میں کچھ نہیں کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شادہ خان ایک پروفیشنل کرکٹر ہے وہ ایسی کی مسٹیک نہیں کر سکتے اس کے بعد جو ٹیٹ آئی ہے وہ آئی ہے بنگردش اور نیردر لینڈ کے ماز کے والے سے اور آج بنگردش کی ٹیم کو نیردر لینڈ نے دسٹرائے کر دیا پہلے بیٹنگ کی نیردر لینڈ نے ٹو تھرٹی رنز پر آل آؤٹوں کے پچاس اوور میں اور بنگردش کی ٹیم بلکل ریت کی ڈیوار ان کی بلے بازی ثابت ہوئی اور اسی پلاس ٹرنز کے مازل سے نیردر لینڈ نے اس فلک اپ میں اپنی دوسری فتح حاصل کی ہے اس کے بعد جو ٹیٹ آئی ہے انڈیا انگلینڈ کے میچ کے حوالے سے آئیے کل پر اضبطس میچ ہونا ہے انڈیا انگلینڈ کا انگلینڈ بلکل کنھولا سپتھیک پر فارمنسز دکھا رہا ہے اور خبریں کر روی چندر ایشپن کو انڈیا ٹیم کے پلائنگ لیول میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد جو ٹیٹ آئی ہے رویز راجہ کے حوالے سے آئیے جو نے پاکستان کریٹ ٹیم کو بڑا تدرید کا نشانہ بنایا ہے بڑا ہیوی کریٹسیزم کیا ہے رویز راجہ نے انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ کے پی سی بی کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ کے جو پی سی بی کے میڈیا مینجر ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کبھی ان کو ہٹایا جاتا ہے کبھی ان کو لائے جاتا ہے پھر جو آپ کی زکا عشق صاحب ہیں وہ بڑی تدرید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کریٹ ٹیم اچھا نہیں کر رہی پھر بابر آدم کی کپتانی انہوں نے کہا کہ ہم جو براد کوئی اور بابر آدم کا کپیرزن کرتے ہیں ایک تو وہ بڑی زیادی ہے بابر کے ساتھ اور دوسرا انہوں نے بابر کی کپتانی کو بھی تدرید کا نشانہ بنائی ہے تو اوبر آئر باکستان کریٹ ٹیم کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں جا رہے آئی آف سب پاکستان کریٹ ٹیم اکتیس اکتوبر کو اچھا گئے گی سپورٹ کریں پاکستان کو میری ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آگی ویڈیو میں ملتا ہوں چانل کو سبسکرائب کریں میں محمد صلی اللہ حافظ